تھی جیس کے مقدر میں گدائی تیرے دل کی اوز باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصدر لحکن ربکا فإنک بآعیون نام وصدر بحمد ربکا حین تکون ومن اللیل فصدر وعدبارا مجون صدق اللہ مولانا العزیر مجزز خواتین و حضرات مارا عزیزان اکرامی قد اللہ بلعزت کا شکر ہے اس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی نعمت نصیب اور اس نعمت کے تصدق سے ہمیں اسلام کی نعمت میں جسر آئے آج ستائیس میں پارے میں سورہ تور کی آخری دو آیتیں آیت نمبر اٹھالیس اور انچاس اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب اداری میں اللہ سبارہ وآلہ وسلم نے حکم دیا فرمایا وَسْدِذْ لِحُکْنِ رَبْ دِكَوْ اے حدیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لئے اور اپنے رب کے حکم کے واسطے صبر کی فَإِنَّكَ بِعَعْجُنِنَا بے شک آپ ہر وقت ہماری نظروں میں آپ ہر وقت ہماری نظروں میں اور اپنے رب کی تصدیح اور اس کی حمد بیان کرتے رہیے خصوصاً جب آپ قیام کریں اور راب کے اندھیرے میں بھی اللہ کی تصدیح بیان کیجئے اور پھر اس وقت بھی جب تارے دوب جائیں تارے کس وقت دوب جائیں ہیں رات کو جی صبح و صادق کے وقت اشارہ اچھری رات کا اٹھنے کی طرف ہے کہ تحجد کے وقت میں بھی اللہ کی تصدیح اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم آج کے ایک مختصر وقت میں اختصار کے ساتھ میں دو طریقے سے آج کے سامنے رکھوں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خطاب فرمایا ہے اس خطاب میں بیان حکم بھی ہے اظہار تعلق اور اظہار محبت بھی ہے اظہار قدر و منزلت بھی ہے امت کی تعلیم و تربیت بھی ہے اور علاوہ اس کے بہت سارے معارض صوفیاء کرام اور عرفاء حضام اللہ عربالعزب اچاعت پاک سے قربت اور نسبت کے تعلق میں دو مرتبے بیان کرتے ہیں اللہ پاک سے قربت اور نسبت کے تعلق میں ایک مرتبہ تفرقہ کا اور ایک مرتبہ جمع کا تفرقہ کا اور جمع کا مرتبہ اس کی تفصیل میں میں اس وقت نہیں جاتا کہ پھر وہ سارا وقت پھر تفرقہ اور جمع کا جو فرق ہے بڑا مانا فیض فرق ہے اور محبت انگیز فرق ہے اسی میں سرف ہو جائے گا میں اگلے مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے مختصر طریقے سے اس کے فرق کو یوں سمجھ لیں کہ تفرقہ کے مقام پر انسان اللہ کی قربت کے لیے خلوت کو تلاش کرتا ہے میں آپ کو سادہ طریقے سے اس کا ایک علامتی فرق سمجھا رہا ہوں اس کے دقیق فرق اور یعنی لطیف پہلوں میں نہیں جا رہا وہ بات پھر بڑی گہری اور بڑی آگے لگل جائے ایک علامتی فرق سمجھا رہا ہوں پہلی بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ مرتبہ جمع مرتبہ تفرقہ سے اونچا ہے بلند تفرقہ کے مقام پر بندہ اللہ سے قربت کی جستجو میں خلوت تلاش کرتا ہے یعنی خود کو دنیا سے اور دنیاوی علائق سے اور لوگوں کی مجلس و صحبت سے دور کرتا ہے خلوت میں جاتا ہے تنہائی میں جاتا ہے اور خلوت اور تنہائی میں جا کر منہمک ہوتا ہے اللہ کی یاد میں مستغرق ہوتا ہے اللہ کی یاد میں اور ہر چیز بھولتا چلا جاتا ہے بھولتا چلا جاتا ہے اور اس کی یاد میں فنا ہوتا چلا جاتا ہے تو یوں خلوت میں اسے جو اللہ کی قربت اور اس کے تعلق کی جو نسبت نصیب ہوتی ہے وہ مقام تفرقہ ہے تو تفرقہ کے مقام پر خلوت میں جانا یا دنیا سے الگ ہو کر اللہ کو پانا ضروری ہے مگر مقام جمع پر جب انسان فائض ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ وہ تعلق اور قربت کی وہ نسبت اور اللہ کے ساتھ تنہائی قبولمہ جو اسے دنیا سے الگ ہو کے نصیب ہوتا ہے وہ اسے دنیا میں بیٹھے بیٹھے میسر آجاتا ہے یعنی اس کی جلوت تفرقہ کے مقام پر بندے کی جلوت اللہ کے ساتھ خلوت میں مانے ہوتی ہے کیا مطلب ہے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ مقام تفرقہ میں ہو اور لوگوں میں بیٹھا ہو لوگوں میں اجتماع ہے مجلس ہے لوگوں سے صحبت ہے میل ملاب ہے واس تبلیغ ہے لوگوں کے ساتھ اس کا میل ملاب اٹھنا بیٹھنا صحبت اور جلوت لوگوں کے ساتھ اس کا اگر میل ملاب رہتا ہے تو یہ لوگوں کا میل ملاب اس کے قلب و باطن کو اکیلے اکیلے اللہ کے ساتھ ملنے میں رکاوٹ بنتا ہے تو لوگوں کے میل ملاب کا اثر اسے اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے اور تعلق کو برقرار رکھنے میں بھی رکاوٹ بنتا ہے سو وہ مقام تفرقہ پر فائد بنتا جب چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ مجھے خصوصی نسبت خصوصی تعلق اور قربت نصیب ہو وصال الاللہ نصیب ہو تعلق باللہ نصیب ہو اور خلوت معلہ نصیب ہو جب وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا ایک خلوت پر مبنی بڑا قریبی قربت والا محبت والا حلاوت والا تعلق اور نصیب ہو جائے تو اسے دنیا کی جلبت اور صحبت اور حجوم سے اور لوگوں کے میل ملاب سے بھاگنا پڑتا ہے میل ملاب سے بھاگنا پڑتا ہے جیسے اولیاء کرام کی بھاری افسریت اپنے آوائل دور میں شہروں کو گھر بار کو لوگوں کی حجوم کو چھوڑ کر جنگلوں غاروں اور ویرانوں میں سال ہسال بسر کرتے رہے بھاری افسریت سال ہسال باہر بسر کرتے تو وہ خلوت میں جاتے تو اللہ کے ساتھ قربت نصیب ہوتی کیوں کہ اگر لوگوں کے ساتھ میل ملاب رہتا تو پھر لوگوں کے ساتھ میل ملاب لوگوں کے ساتھ گفتگو دنیاوی کاروبار دنیاوی دھندے اور دنیاوی مجلسیں دنیاوی صحبتیں یہ صحبتیں اور ان کے اثرات انسان کی روحانیت پر اتنے چھا جاتے ہیں کہ اس روحانیت میں اجلاپن اور جلا اور سترہ پن پیدا نہیں ہوتا اور وہ روحانی جوہر اس کا نکھرتا نہیں اس لیے وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں بندہ مضبوط نہیں ہوتا دنیا کا تعلق اور صحبت گرد بن کر انسان کی روحانیت پر چھا جاتا جیسے گرد گر جاتی ہے روحانیت گرد آلوب ہو جاتی سوہ اپنی روحانیت کے جوہر کو چمکانے کے لیے اور اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کے تعلق کو پختہ کرنے کے لیے اور اس کی ساتھ نسبت قربت کو اس کے قریب ہونے کی نسبت کو حاصل کرنے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے پھر وہ کیا کرتے کہ دنیاوی تعلقات اور دنیاوی علائق کے ان رشتوں کو عارضی طور پر کاٹ دیتے ہمیشہ کے لیے نہیں عارضی طور پر کاٹ دیتے دور خلوت میں تنہائیوں میں ویرانوں میں چلے جاتے اور وہاں صبح و شام محنت کر کے اپنے من کا رشتہ اپنے محبوب حقیقی سے جوڑ دیتے پھر ریاستیں کرتے مجاہدے کرتے جب وہ رشتہ مضبوط ہو جاتا نکتنے والا بن جاتا جب وہ رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا کہ نکتنے والا بن جاتا مستحکم ہو جاتا اور من میں محبوب کا تعلق گھر کر جاتا اور روح اللہ کی قربت میں قائم ہو جاتی استخدہ ان کے دس سال لگتے پانچ سال لگتے بیس سال لگتے چوبیس سال لگتے چالیس سال لگ جاتے وقت کا کوئی تائیون نہ تھا جب یہ خلوت معلہ پختہ ہو جاتی اتنی پختہ ہو جاتی کہ دنیاوی تعلق اور دنیاوی صحبت اور دنیاوی رشتے اگر درمیان میں آ بھی جائیں تو وہ اس تعلق کو توڑ نہیں سکیں گے جب اتنی پختہ یہ نسبت ہو جاتی تو پھر واپس پلٹ کر وہ شہروں میں آ جاتے پھر مفند ارشاد پر بیٹھتے پھر بات شروع کرتے پھر ہمارے ہاتھ تو یہ ہے نا کہ نہ خلوت کا پتہ نہ جلوت کا پتہ نہ تعلق کا پتہ نہ قربت کا پتہ نہ روحانیت سے واسطہ نہ خدا کی نسبت سے کوئی راستہ کچھ بھی نہیں نرے کورے اور اٹھتے ہیں دو جب آتے پڑی کچھی پکی روٹی کے سبق یاد کیے اور چڑھ کے مسنت پہ بیٹھ کے واز اور جھوہ دار تغریریں شروع کرتے ہیں بس واز شروع کر دیئے اپنا حال خراب لوگوں کے حال سمار رہے ہیں خود تباہ حال لوگوں کی اصلاح کرتے پھرتے ہیں اپنے اندر ایمان کی رمک نہیں لوگوں کو ایمان کے درس دیتے پھرتے ہیں اپنے اندر خدا سے شناسائی نہیں لوگوں کو خدا کی معرفت کے واز سناتے پھرتے ہیں یہ ہمارا حال ہے اللہ کے بندے اولیاء لوگ ایسا نہیں کرتے تھے وہ اس وقت تک مسند ارشاد پر نہیں بیٹھتے تھے اس وقت تک وہ زبان نہیں کھولتے تھے لوگوں کی اصلاح کے لیے جب تک اپنے من ان کی اصلاح پہلے کرنا لیتے اور اس وقت تک وہ لوگوں کی جلوت میں لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے جب تک پہلے رب کی صحبت حاصل نہ کر لیتے اس وقت تک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے بیٹھنے سے ڈرتے تھے جب تک اللہ کی صحبت حاصل نہ کر لیں اس وقت تک مخلوق کی قربت سے دور رہتے تھے جب تک اللہ کی قربت حاصل نہ کریں تو یہ تھی جلوت لوگوں سے میل ملاب جلوت ہوتی اور اللہ سے تعلق بنانے کے لیے خلوت ہوتی جب خلوت پختہ ہو جاتی اور ناقابل شکست ہو جاتی پھر وہ جلوت میں پلٹتے اور پھر مسند اشاد میں بیٹھ کر پیری مریدی کرتے واز کرتے اصلاح کرتے تجدید دین کا کام کرتے اصلاح امت کا کام کرتے تبلیغ و اشاعت اسلام کا جو بھی کام اللہ پاک ان کے سفرد کرتے مگر ان کے من کی تار اللہ کے ساتھ قائم رہے اندر کا تمورہ درست کر لیتے تھے اندر میں نے اس لئے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ تفرقے اور جمع کے فرق میں نہ پڑیں اس میں نہ پڑیں جو پڑ گئے تو پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا یہ دھندہ ایسا ہے کہ اس میں پڑ گئے تو نکلنا مشکل ہو جائے گا اب پھنس گئے اب تھوڑا سا پھنس گئے تو اب محلوم نہیں کہ اصل موضوع آ جاتا ہے کہ اگلے جمع پر جاتا ہے تو اندر کا تمورہ درست کر لیتے تمورے میں کیا ہوتی ہے تارے ہوتی کیا اور تارے کتنے کونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے دو کون ایک ادھر اور ایک اور تمورہ بجانے والا تمورے کو رکھتا ہے اور تاروں پر انگلی چلاتا ہے اور تاروں کا ایک کونہ ادھر جڑا ہوا ہوتا ہے ایک کونہ ادھر جڑا ہوا ہوتا ہے بس وہ محنت کر کے من کا تمورہ یوں درست کرتے کہ ادھر والا کونہ تو اپنے ساتھ ہے ہی مگر اس من کی تاروں کا دوسرا کونہ اس محبوب کی بارگاہ سے جوڑ لیتے ہیں اور تمورہ درست ہونے کا معنی یہ ہے کہ بس وہ جو تاریں چھڑ جاتی پھر وہ ساز چلتے ہی رہتے تھے وہ بند ہوتے ہی نہیں تھے وہ بند ہوتے ہی نہیں رہتے من کے اندر ایک ساز درد و سوز اور گداز اور تعلق کی حلاوتیں اور اس کے ساتھ خلوت کی چاشنیاں اور اس کی محبت اور معرفت کی لذتیں اور اس کی بندگی کی کیفیتیں یہ پھر مستحکم رہتی تھے اور اندر ایک ماحول گرم رہتا تھا اب ہم اس کو بھی بھول گئے ہیں کہ اندر کوئی ماحول بھی ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں بھے اندر تو ایک سینہ ہے ایک دل ہے خون ہے پھیپڑے ہیں جگر ہے انتڑیاں ہیں گردے ہیں اندر تو یہ چیزیں ہیں ماحول کہاں سے آ گیا جیسے یہ چیزیں ہیں یہ ایک انسان کا ساز و سامان ہے مگر اس انسان کے اندر ایک اور انسان بھی ہے اس انسان کا ساز و سامان وہ ماحول ہے اندر کے ماحول کو وہ گرم رکھتے اتنا کہ باہر کا ماحول پھر اندر کے ماحول کو متاثر نہیں کر سکتا پھر وہ کہیں پھرتے رہتے کہیں جاتے کہیں بیٹھتے کہیں اٹھتے باہر کا ماحول اندر کے ماحول پر اثر انداز نہ ہوتا اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو یوں ہی جدید ایک سائنسی مثال بھی ہے اور عام استعمال کی جیو ہمارے ہاں تو یہ نہیں کیونکہ ہم تو بڑا پیچھے چلتے ہیں امریکہ میں اور مغربی دنیا میں یہ ایک طریقہ ہے یعنی مجھے خود ان کے اس طریقے کا انیس سو تیراسی میں پتا چلا کب جب میں پہلی بار امریکہ علاج کے لیے گیا تھا بڑی جنوری جنوری تھا غالباً تو شدید سردی تھی اور برفباری تھی ہر وقت نیو جارک میں بڑی شدت کی برفباری ہوتی تو میں نے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر اناؤنسمنٹ آتی تھی ایلوٹیزمنٹ کہ جب ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا باہر کا یعنی زیرو سے بھی نیچے مائنس ٹیمپریچر ہو جاتا برفباری ہوتی تھنڈی ہوا چلتی بارش ہوتی اور ٹیمپریچر مائنس منفی ہو جاتا بہت نیچے چلا جاتا تو ٹی وی کے اوپر بار بار یہ ہدایت آتی اور اناؤنسمنٹ ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ برف کھائیں اور تھنڈی آئس کریم کھائیں ہم کیا کرتے ہیں الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گاہ نے عشق ہم جب موسم جتنا زیادہ تھنڈا ہوتا ہے اتنی گرم چیزیں پیتے ہیں تاکہ تھنڈک سے بچاؤ ہو جتنا زیادہ تھنڈا موسم ہو ہم چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں گرم اس طرح کرتے ہیں نا الٹ سلسہ چلتا ہے وہ کیا کرتے ہیں ویسٹن ورلڈ میں کہ باہر جتنی تھنڈک زیادہ ہوتی ہے اندر کو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تھنڈا کر لو اگر باہر مائنس کا مٹیچر ہے تو اندر خوب تھنڈی تھنڈی یخ آئس کریم کھاؤ برپیں کھاؤ تاکہ اندر کا ٹیمپریچر باہر سے بھی تھنڈا ہو جائے تو مطلب کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب خطرہ یہی ہے نا کہ اگر باہر تھنڈک زیادہ ہے تو نقصان صحت کو کیسے پہنچتا ہے یہ بھی قائدہ سن لیں اندر کے ٹیمپریچر اور باہر کے ٹیمپریچر میں جب غیر معمولی فرق آ جائے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے باہر ٹیمپریچر زیرو ہے مائنس ہے اندر آپ کے جسم کی جو حرارت ہے اور ٹیمپریچر ہے وہ روٹین کے مطابق زیادہ ہے تو اندر گرم ہے اور باہر تھنڈا ہے آپ کہتے ہیں نا جیو کشی کو نزلہ ہو گیا بخار کیا حکیم صاحب کہتے ہیں جی سرد گرم ہو گیا نہیں کہتے ہیں گرم سرد ہو گیا جی یہ جو گرم سرد کہتے ہیں جس کو یہ تھنڈی ہوا لگ گئی ہے زکام ہو گیا یہ سارا فلسفہ ایک ہی ہے اندر ٹیمپریچر زیادہ تھا باہر بڑی تھنڈک آ گئی یقلق انسان ایکسپوز ہوا جسم ایکسپوز ہوا اور بخار ہو گیا فلو ہو گیا زکام نزلہ چھیکیں آ گئیں اس کا علاج وہ کیا بتاتے ہیں علاج یہ ہے کہ جب باہر ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ گر جائے اور تھنڈک بڑ جائے تو آپ اگر اندر کو بچانا چاہتے ہیں تو اندر کا ماحول باہر سے بھی زیادہ تھنڈا کر لیں اندر کا ماحول اتنا تھنڈا کر لیں کہ باہر کی تھنڈک اندر نقصان پہنچائی اب وہ کسے نقصان پہنچائے گی اگر باہر زیرو ٹیمپریچر ہے تو اندر بھی برف پڑی ہوئی ہے باہر مائنس ٹیمپریچر ہے تو اندر بھی آپ نے اور تھنڈا کر کر کہ آلڈیو سے اس درجہ تک تھنڈا کر دیا ہے کہ اب باہر کی تھنڈک نقصان نہیں پہنچا سکتے لہذا جب اندر اور باہر اندر کا محول اتنا مضبوط ہو جائے تھنڈک میں تو پھر باہر کی تھنڈک نقصان نہیں پہنچاتی بس یوں سمجھیں کہ اندر اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ خلوت اور اللہ کے ساتھ نسبت محبت اور پیار کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ اندر ایک الگ ماحول پیدا ہو جائے کونسا ماحول وہ جو کسی کو غاروں میں جا کر ملا تھا کسی کو جنگلوں میں جا کر ملا تھا کسی کو ساری رات سجدہ ریزیوں میں ملا تھا ہر وقت گدن جھکائے اللہ کا ذکر کر کر کے جو ماحول ملا تھا اور سال ہا سال جنگلوں غاروں ویرانوں میں رہ کر اللہ کی محبت اور نسبت کو مضبوط کر کے اندر جو روحانیت کا ماحول پیدا ہو گیا تھا اگر وہ اندر کا روحانی کہ ہر وقت بندہ اللہ کی صحبت میں رہے ہر وقت من اللہ کی صحبت میں رہے تو اندر جب ایک اپنی صحبت قائم ہو گئی تو باہر آپ جس کی صحبت میں بیٹھتے بھی رہیں باہر کی صحبت اندر کی صحبت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی کیونکہ باہر کی صحبت کوئی اندر کی صحبت سے زیادہ طاقتور ہوگی تو اس کو توڑ نہیں سکتی اندر اگر دائمی خلوت ہو جائے تو باہر کی جلوت اسے خراب نہیں کرتی تو دوستو اگر یہ کیفیت مل جائے تو اس کو مقام جمع کہتے ہیں یہ کیفیت مل جائے تو مقام جمع کہتے ہیں کہ بندے نے اپنے من کو اللہ کے ساتھ جمع کر لیا یہ عرف عام میں سمجھا رہا ہوں اپنے اندر کو اپنے من کو خلوت کے تعلق میں اللہ کے ساتھ رشتے میں منسلک کر لیا ہے اور جب من اللہ کے ساتھ نہیں ملتا وہ اندر اللہ کے ساتھ تعلق میں خلوت کا ماحول پیدا نہیں ہوتا تو باہر کی جلوت اور صوبت نقصان دیتی ہے یہ مقام مقام تفرقہ ہوتا ہے تو مقام تفرقہ پر بندہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے لوگوں سے دور جاتا ہے اور مقام جمع پر بندہ اللہ سے تعلق پہلے مضبوط کر لیتا ہے پھر وہ جہاں کہیں جائے اور لوگوں کے ساتھ میل بلاپ رکھتا پھرے وہ اللہ کے تعلق کو توڑنے کا باعث نہیں ہوتا یہ مقام جمع ہے اور وہ پہلا مقام تفرقہ تو اولیاء مقام جمع پر بھی ہوتے ہیں اور مقام تفرقہ پر بھی ہوتے ہیں پھر ان کا اپنا اپنے حسبحال تفرقہ اور جمع کے مقامات ہوتے ہیں اس طرح انبیاء علیہ السلام اپنے حسبحال ان کا تفرقہ ہمارے جمع سے بھی عالی ہوتا ہے ان کا تفرقہ اولیاء اکرام کا مقام تفرقہ ہمیں کبھی ایک لمحے کے لیے جمع کی قیفیت مل جائے اس لمحے بھر کی جمع کی قیفیت سے ان کا مقام تفرقہ اونچہ ہوتا ہے اور پھر جو اولیاء اللہ کا مقام جمع ہے اس سے انبیاء کا تفرقہ اونچہ ہوتا ہے انبیاء کا تفرقہ اونچہ ہوتا ہے اور پھر انبیاء کا جو مقام جمع ہے انبیاء علیہ السلام کا مقام جمع ہے ان کے مقام جمع سے حضور اسلام کی قفیت تفرقہ اوچی ہوتی ہے آقا کا جو لمحہ تفرقہ ہے وہ انبیاء کے جمع کے مقام سے اوچا ہے اور جب پھر حضور کا مقام جمع آتا ہے اس کا تو ادراک ہی کسی کو نہیں ہے اس کا تو ادراک کسی کو نہیں یہ وہ مقام جمع کا لمحہ ہے جس کے لئے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی ما اللہ وقت مجھے کبھی کبھی اللہ پاک کی میت اللہ پاک کی خلوت اور اللہ پاک کی تنہائی اور اس کی میت میں ایک ایسا مقام جمع نصیب ہوتا ہے کہ جہاں صرف میں ہوتا ہوں اور میرا خدا ہوتا ہے وہاں نہ فرش ہوتا ہے نہ عرش ہوتا ہے نہ صدرہ ہوتی ہے نہ جبرائیل ہوتا ہے نہ جن و ملائک ہوتے ہیں نہ انس ہوتے ہیں اور جب میں اللہ کے ساتھ خصوصی میت کے مقام میں جمع ہوتا ہوں تو نہ کوئی نبی اور پیغمبر اس قیفیت کو پا سکتا ہے اور نہ کوئی جبرائیل جیسا فرشتہ اس قیفیت کے قریب بھٹک سکتا ہے تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقام تفرقہ کی بات کریں گے تو اس مغالطے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اولیاء کو تو مقام جمع مل رہا ہے تو حضور کو مقام تفرقہ ہے نہیں تو میں نے نکتہ سمجھا دیا اولیاء کا تفرقہ مقام تفرقہ ہماری قیفیت جمع سے اوچا اور پھر اولیاء کا مقام جمع اور انبیاء کا مقام تفرقہ ان کے جمع سے اوچا اور انبیاء علیہ السلام کا مقام جمع سب انبیاء کا ان کا مقام جمع کیا ہے موسیٰ علیہ السلام جب تور پر گئے جب تور پر گئے تو جا کے دیدار مانگا یہ مقام تفرقہ تھا کہا رب عرینی اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا اپنا آپ تو یہ ان کے شان نبوت میں مقام تفرقہ تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تور پر پہنچے تو اللہ کا دیدار مانگا یہ ان کا میراج تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میراج پر پہنچے جو حضور کا تور تھا مقام او ادنا قابہ قوسین او ادنا ان کو جب خلوت ملی تو مانگا کہ مولا اگر آپ مکھرہ بھی کھا دیں اور آقا جب اس مقام پر پہنچے تو دیدار طلب نہیں کیا دیدار میراج کے واقعے میں ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ حضور علیہ السلام نے عرض کیا ہو کہ مولا اپنا دیدار کرا اپنا دیدار کرا حضور داتا گنجبخش علیہ حجویری نے بھی اس نکتے پر اشارہ فرمایا ہے کشف الماجوب میں تو فرماتے ہیں کہ جو نبی مقام تفرقہ میں ہوتے ہیں وہ خلوت پاتے ہیں اور دیدار مانگتے ہیں وہ جا کر دیدار مانگتے ہیں اور حضور کا مقام جمع یہ ہے کہ انہیں دیدار کروانے کے لئے خود بلایا جاتا ہے حبیبہ تجھے اپنا دیدار کراؤں دیدار کراؤں تو انبیاء کا مقام تفرقہ اولیاء کے مقام جمع سے بلند ہے اور پھر انبیاء کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تفرقہ باقی انبیاء کے مقام جمع سے بلند اور پھر حضور کے اندر جو احوال ہیں وہ حضور کا مقام جمع تفرقہ سے بلند ایک کے مقام کا دوسرے سے مقابلہ نہیں ہے اب یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب حرص کر دیتا ہوں یہ جو آیت کریمہ پڑھی اس کی بھی ایک تفسیر مقام تفرقہ پر ہے ایک تفسیر مقام جمع پر ہے اللہ پاک نے فرمایا وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكْ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کی خاطر صبر کیجئے اللہ کے حکم کی خاطر صبر کیجئے کیوں صبر دو چیزوں پر ہے وہ لئے صبر دو چیزوں پر ہے ایک تو احکامِ ربوبیت کے اجراء پر صبر کیجئے اللہ پاک کی ربوبیت کے احکام جو جاری ہوئے اور احکامِ ربوبیت کا جو اجراء انسان کی زندگی میں اور پھر پیغمبرانہ زندگی میں جو ہوتا ہے بڑے اونچے درجے کا اس پر صبر درکار ہو کیونکہ جب وہ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوالِ محبت کی مشکتوں میں صبر کیا جب محبت کا تعلق استوار ہو جاتا ہے اس میں مشکتیں اور تکلیفیں آتی ہیں محبت بغیر مشکت اور تکلیف کے نہیں ہے اور کسی نے کہا بھی جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا نہ ہو تو محبت کا کچھ مزا ہی نہیں جو جفا عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں اور جفا نہ ہو تو محبت کا کچھ مزا ہی نہیں وہ محبت کیا ہے جس میں حجر اور فراق کا تڑپنا نہ ہو وہ محبت کیا ہے جس میں محبوب کے جیدار کی آرزوں میں حسرت نہ ہو اور جس میں تکلیف نہ ہو جس میں پریشانی نہ ہو جس میں مشقت اور عضیت نہ ہو یہی مشقت یہی تکلیف یہی پریشانی یہی حجر اور فراق یہی تو وہ آگ ہے جس پر محبت پکتی ہے اس پر محبت کو ترکہ لگتا ہے یہ مشقتیں یہ تکلیفیں یہ عضیتیں یہ پریشانیاں یہ حجر یہ فراق یہ ساری مشقتیں اس سے محبت کو ترکہ لگتا ہے محبت پختہ ہوتی ہے محبت کامل ہوتی ہے اپنے میراج کو پہنچتی تو محبت کے احوال میں مشقتوں کا ہونا ضروری اور جب ربوبیت کا اجرا ہوتا ہے احکام ربوبیت کا اجرا ہوتا اللہ کی ربوبیت کے احکام جب بندے پر جاری ہوتے ہیں رضا کے احکام جاری ہوتے ہیں تفویز کے احکام جاری ہوتے ہیں اللہ کی قدر اور جبر کے احکام جاری ہوتے ہیں اس کی تقدیر کے احکام جاری ہوتے ہیں اس کے احکام بندگی کے احکام جاری ہوتے ہیں تو ان حکام کے جاری ہونے سے انسانی زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں مشکلیں آتی ہیں ایسی مشکلوں میں انسان پتھر بھی کھاتا ہے انسان تانے بھی کھاتا ہے انسان گالیاں بھی کھاتا ہے مخالفتوں کا سامنا بھی ہوتا ہے مزاہمتیں بھی ہوتی ہیں مخالفوں کی تنقیدیں بھی ہوتی ہیں الزام اور تہمتیں بھی ہوتی ہیں پتھر بھی لگتے ہیں تلواریں بھی ہوتی ہیں گولیاں بھی چلتی ہیں قید و بند بھی ہوتا ہے وطن سے ہجرت بھی ہوتی ہے گربار بھی چھوڑتے ہیں کاروبار بھی چھوڑتے ہیں عزت پر حملے بھی ہوتے ہیں جان پر حملے بھی ہوتے ہیں مال پر حملے بھی ہوتے ہیں بیوی بچے اولادیں بھی چھوڑ جاتی ہیں خونی رشتے بھی کرتے ہیں یعنی جیسے فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجِوْءُ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَارَاتِ دھوک بھی آتی ہے ہر قسم کی تکلیفیں آتی ہیں یہ ساری تکلیفیں دو طرح کی ہیں یا حکامِ ربوبیت کے اجراء میں یا احوالِ محبت کی مشقت ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں آئیں گربار چھوٹا قید ہوئے پتھر کھائے تلواریں کھائیں نیزے کھائے تیر کھائے وطن چھوٹا ہجرتیں کی میدانِ جہاد میں گئے بے آرام ہوئے خون بہے یہ ساری تکلیفیں آئیں احکامِ ربوبیت جاری ہوا حقِ بندگی ادا کرنے میں تکلیف اٹھائیں اور احوالِ محبت جاری ہوئے تو محبت کا حق ادا کرنے میں بھی تکلیفیں اٹھائیں ان تکلیفوں کو تکلیفوں کا پورا ماحول ہے کبھی باہر نکلتے ہیں دشمن تانے دے رہے کوئی ساہر جادوگر کہہ رہا ہے کوئی مجلوع اور مازاللہ پاگل کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو دنیا چاہیے تو دنیا دے دیں چھوڑ دیں یہ کام کوئی کہہ رہا ہے آپ کو عرب کی سلطنت کا بادشاہ بناتے ہیں یہ چھوڑ دیں توحید کا دندہ کوئی کہہ رہا ہے آپ سے عرب کی خوبصورت ترین عورت شادی میں دے دیتے ہیں چھوڑ دیں تبلیغ دین کا قصہ اندازہ کر لیں یہ تانے دشمنوں کی یہ تحمتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطار پر کتنے وار ہوتے ہوں گے کتنی تغلیف بیٹھتی ہوگی کہ وہ دوزک کے گڑے میں گرنے والی انسانیت کو بچا کر فلاح کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ نادا انسان اپنے نبی کو کیا سمجھ رہے ہیں اور کیا کیا تانے دے رہے ہیں کبھی نکلتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں جانگوروں کی اوٹھڑی آقا کی گردن پر ڈال دی جاتی ہے کبھی سجدے میں جاتے ہیں پتھر پشت پر رکھ دیا جاتا ہے کبھی پتھر چہرہ انور پر مارے جاتے ہیں کبھی تین سال تک سارے مکہ کے لوگوں نے مل کر بائی کاؤٹ کر دیا کھانا پینا رشتہ تعلق آنا جانا سب کچھ بند آقا آقا کے خاندان کے مومن لوگ اور چند اہل ایمان جو حضور کے ہو گئے تھے وہ سارے تین سال ایک گاٹی میں بند پڑے رہے کبھی تیروں کی بارش کبھی نیزوں کی بارش کبھی تلواروں کا محاصرہ کبھی وطن چھوٹا کبھی دو تین راتیں غار میں چھپ کے بیٹھے ہیں ہجرت کر کے کبھی مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں پھر غزبے ہیں جنگیں ہیں کبھی پتھر لگ رہے ہیں کبھی دانت مبارک شہید ہو رہے ہیں کبھی خون رخ انور سے بے رہا ہے کبھی بھی ہوشی ہو رہی ہے کبھی زخمی ہو رہے ہیں یہ سارا ماحول دشمنی اور عداوت کا جو اردگرد جمع ہو گیا تھا گرم ہو گیا تھا فقط اللہ کی توحید کی اشاعت پر اللہ کے دین کے فروغ پر اللہ کے پیغام کو انسانیت کے ایک ایک کونے تک پہجانے کی خاطر اللہ کی بندگی کا صلیقہ بندوں کو سکھانے کی خاطر اللہ کے دین کے اکام کی اکامت کی خاطر یہ جو حکمِ الٰہی پر اتنی مشکتیں اتنی عذیتیں اتنی تکلیفیں اتنے مسائب اتنے آلام اللہ کا ماحول درب ہو گیا تھا اس پر بتقاضہِ بشریت بشری اور انسانی تقاضے کے تحت کبھی کبھی قلب ویتھر پر دل مبارک میں بوجھ اور پریشانی تو آتی ہوگی نا وہ جو کبھی بوجھ اور پریشانی آئی ربِ کریم گویا ہوئے فرمایا وَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكْ میرے حبیب اپنے دل پر بوجھ نہ لہا یہ جو گستاخ گستاخیاں کر رہے ہیں یہ جو کافر تانہ زنی کر رہے ہیں یہ جو مشرق تکلیفیں دے رہے ہیں یہ جو دین کے دشمن عذیتیں دے رہے ہیں میرے حبیب میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں جان رہا ہوں دل پر بوجھ نہ لہا رب کے حکم کی خاطر سبر کیے رکھ رب کے حکم کی خاطر سبر کیے رکھ اور پھر کیا ہو سبر کیے رکھ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ان کو نہ دیکھ کہ یہ تمہیں پتھر مارتے ہیں ان کی آنکھوں کو نہ دیکھ کہ غیظ اور غضب کی بری ہوئی آنکھیں تمہیں تیری طرف تک دیں انہیں نہ تک مجھے تک محبوب ان کو نہ دیکھ ہمیں دیکھ ان کی طرف نگاہ نہ کر ہماری طرف نگاہ کر دیان ادھر نہ کر ہماری طرف دیان کر ہمیں دیکھ کیا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا محبوب انہوں نے اگر اپنی تلواروں سے تمہیں گیر رکھا ہے تو پیارے ہم بھی تو ہیں ہم نے بھی اپنی پیار بری نگاہوں سے تمہیں گیر رکھا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بے شک تُو ہر وقت ہماری آنکھوں میں ہے ہر وقت ہماری آنکھوں ہماری نظروں میں اگر ان کی تلواروں نے تمہیں گیر رکھا ہے تو حبیب یہ بھی تو دیکھنا کہ میری پیار بری آنکھوں نے بھی تمہیں گیر رکھا ہے میرے پیار محبت بری نظروں نے بھی تمہیں گیر رکھا ہے اور یہ ہر وقت اگر تیرا تعاقب کرتے ہیں تاکہ تمہیں تکلیف اور عزیت دیں تو عبوب ہماری نگاہوں کو بھی تو دیکھیں ہماری نگاہیں بھی تو ہر وقت تمہیں دیکھتی رہتی ہیں ہر وقت ہماری نگاہیں بھی تمہیں دیکھتی رہتی ہیں اور تمہیں تکلیف رہتی ہیں لہذا یہ دیکھ انہیں نہ دیکھ ہمیں دیکھ ان کو دیکھے گا تمہیں غم آئے گا ہائے 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 ہمیں دیکھے گا تو سارے غم بھول جائے یہ دو نسبتیں ہیں آگے میں مضمون کی طرف اب نہیں جانا چاہتا میں خود رک رہا ہوں چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے ختم کرنا چاہتا ہوں اصل آگئے دونوں تفسیریں وہ شروع کی تو ختم نہیں ہو سکیں گی اس وقت میں انشاءاللہ اگلے خطاب میں رکھوں گا میں اس نقطے کو سمجھا کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں سمجھایا یہ جا رہا ہے میرے حبی وصبرل حکم رب دیکھ اپنے رب کے حکم پر سبق سبر کر اور طریقہ یہ ہے کہ ان کو نہ دے اگر تانہ دینے والوں کے تانے کو سنے گا تو یقیناً تیرے دل میں غم آئے گا تیرا دل دکھی ہوگا ان کی آوازیں یہ آوازیں کس رہے ہیں ان کی آوازوں پر نہ جا اوپر کی آواز سن ایک آواز وہ بھی تو ہے جو جبرائیل میری طرف سے لا رہا ہے تاہا یاسی والدہا واللیل اذا سجا یا ایوہ المضمن یا ایوہ المدسر اے کملی اور کے لیٹنے والے پیارے اے چادر کی جھومر مار کے لیٹنے والے پیارے اے چاش کی طرح چمکنے والے مکڑے والے اے سیارات کی طرح پیاری پیاری ظلفوں والے اے پاک دل والے اے سوہن من موہن ادھر یہ آوازیں کوئی تمہیں ساہر کوئی جادوگر کوئی مجنو کہہ رہا ہے ان کی آوازوں پر کان نتر تجھے پریشان کرے گی یہ آواز سن کوئی کملی والا بھی تو کہہ رہا ہے کوئی مکڑے والا کہہ رہا ہے کوئی ظلفوں والا کہہ رہا ہے کوئی یاسین وطاہا کہہ رہا ہے کوئی مضمل ومدسر کہہ رہا ہے انہیں نہ سن ہمیں سن انہیں نہ تک ہمیں تک ان کی تلواروں کا گھیرا نہ دیکھ ہمارے پیار کا گھیرا دیکھ ہماری پیار بری نظروں کا گھیرا دیکھ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا اور دیان اس طرف رکھ ادھر سے دیان ہٹا لے انہیں کہنے دے جو کہتے ہیں انہیں کہنے دے یہ پیدا ہی کہنے کے لیے ہوئے یہ پیدا ہی تانے کے لیے ہوئے یہ پیدا ہی تنقید کے لیے ہوئے یہ پیدا ہی حق کی مخالفت کے لیے ہوئے انہیں اپنا کام کرنا ہے انہیں کرنے دے انہیں کرنے دے تو اپنا کام جاری رکھ اور دیان ہماری طرف رکھ دیان ہماری طرف رکھ فَإِنَّكَ بَيَا أَيُّنَنَا ہماری طرف دیان کر ہم بھی تو ہیں کہ ہر وقت تجھے اپنی آنکھوں میں رکھتے ہیں ہر وقت تجھے اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں اور اپنی پیار کے گھیرے میں رکھتے ہیں جدر جدر تو جاتا ہے ہماری نگاہیں تیرا تعاقب کرتی ہیں تو سجدے میں ہوتا ہے تو تمہیں سجدے میں دیکھتے ہیں تو قیام کرتا ہے تو تجھے قیام میں دیکھتے ہیں تیرا چہرہ اوپر اکھتا ہے تو اوپر دیکھتے ہیں نیچے چھکتا ہے تو اس حال میں دیکھتے ہیں تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حرب و عزت نے اپنے پیار کے تعلق میں گم کر کے دنیا کے غم سے بے نیاز کر دیا لب لباب کیا ہوا ہم نے ارز کیا کہ دو تفسیریں ابھی شروع نہیں کی میں نے اس لیے کہ وقت نہیں اگلے جمعہ پر انشاءاللہ اگلے جمعت اور مبارک کے خطاب میں اس آیت کی اگلی دو تفسیریں بیان کروں گا آج کا درس اور سبق اتنا ہے کہ دنیا تو غموں کی جگہ ہے دنیا غموں کی جگہ ہے دکھوں کا شہر ہے دنیا اور رنج و علم کا گھر ہے اور تان و تشنی اور مسائب و علام کا ڈیرہ ہے دنیا اب یہ تو اس سے دنیا تو اپنی حقیقت سے باز نہیں آسکتی دنیا اپنے حال سے آپ چاہیں کہ آگ جلانا چھوڑ دے تو آگ نے تو جلانا ہے وہ تو جلائے بغیر رہ نہیں سکتی تو پھر اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ بس آگ کی طرف دیان رکھیں اور جلتے بھی رہیں اور پیگلتے بھی رہیں اور کرتے بھی رہیں ایک دوسرا حل یہ ہے کہ آگ میں تو گرنا ہی ہے مگر ابراہیم بن جا آگ میں تو گرنا ہی گرنا ہے اس سے بچ نہیں سکتے آگ میں گر مگر ابراہیم بن جا اور وہ کیا کہ آگ میں جسم رکھ اور من مولا کے گلزار میں منتقل کر دے تو جسم تیرا آگ میں ہو دیان تیرا یار کے گلزار میں ہو آگ جلانا چاہے بھی تو جلا نہیں سکتی پھر مولا کی آباز آئے گی پھر آباز آئے گی یا نارکونی بردم وسلام منہ ابراہی علیہ ابراہیم اے آگ بے شک تیرا کام جلانا ہے جلا مگر تیرے جلانے والے عمل سے میرا ابراہیم نہ جلے اسے پھندک پہنچے پھر نظام بدل جاتا ہے اشارت فرمایا کہ دنیا کے غموں کی طرف دھیان کریں تو غم ختم نہیں ہوتے غم ختم کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ان کو دنیا کو جو کرنا ہے کرنے دیا کریں جو کرنا ہے کرنے دیا کریں من کو مولا کی محبت میں مگن کر لیں اگر دھیان ادھر کا لگ جائے تو دنیا نہ جلاتی ہے نہ گھبراتی ہے نہ راہ سے ہٹاتی ہے دنیا پھر کچھ بھی نہیں کر سکتی حتیٰ کہ کفِ تأصف مل مل کے پھر دنیا گر جائے گی اور بندہ منزل مقصود کو جا پہتے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا بھی زندگی میں ایمان اور اللہ کے تعلق میں استقامت عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَ عَلَى الْوَلَى تھی جیس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تیرے در کی تیرے در کی تیرے در کی